حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ بچپن میں ہی اپنے تقوی کی وجہ سے بہت ممتاز تھے ان کی والدہ انہیں باقائدگی سے ایک مولوی صاحب کے پاس مسجد میں قرآن مجید پڑھانے کیلئے بھیجا کرتی تھی چنانچہ اپنا سبق پڑھتے ہوئے جب وہ قرآن مجید کی صورت لقمان کی اس آیت پر پہنچے انشکرلی والی والدئی کا علی المصیر یعنی میری رحمت میں اپنا شکر ادا کر اور اپنے والدین کی خدمت کر تو انہوں نے اپنے استاذ سے اس آیت کا مطلب پوچھا استاذ نے اس کی وضاحت اور تشریح کی تو باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ فوراں گھر کی طرف بھاگے جب ان کی ماں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے ابھی وہ آیت پڑھی ہے جس میں رب نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کی بندگی کروں اور تیری خدمت کروں جیسا کہ میں ایک ساتھ دو جگہوں پر خدمت نہیں کر سکتا تو اے ماں میں اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ اپنے رب سے دعا مانگیں کہ وہ مجھے آپ کے حوالے کر دے تاکہ میں آپ کی پوری پوری خدمت کروں یا پھر آپ خود مجھے اپنے رب کے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کی خدمت کروں چنانچہ ان کی ماں نے کہا میں تمہیں رب کے حوالے کرتی ہوں اور تم پر اپنے تمام حقوق چھوڑ دیتے چنانچہ چند سال کے بعد باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ابائی گاؤں بستم چھوڑ دیا اور تیس سال تک شام کے سہراؤں میں ننگے پاؤں پھرتے رہے اور اللہ کی عبادت میں مشہور رہے اس دوران ایک دفعہ باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر واپس ہے اور دروازے پر ہی موجود تھے تو انہوں نے اپنی ماں کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا وہ کہہ رہی تھی اے میرے خدا میرے غریب بیٹے کو سلامت رکھ متقیوں کے دل میں کی جگہ بنا اس پر اپنا فضل کر یہ الفاظ سن کر باجزید رحمت اللہ علیہ رو پڑے اور دروازہ کھٹ کھٹایا ماں نے پوچھا کون ہے جب وہ سنا اپنے بیٹے کی آواز سنی پوچھا تیری جلاو اتنی کا کیا ہوا اس نے جواب دیا ماں میں آپ سے ملنے آیا ہوں اس پر ماں نے دروازہ کھول کر بیٹے کو اندر آنے کی اجازت دی اور اسے گلے لگا کر روتے ہوئے کہنے لگی اے میرے بیٹے میری آنکھیں دیکھنے کی طاقت کھو چکی اور میری کمر جھوک گئی ہے اسی طرح دونوں ماں بیٹا کافی دیر تک روتے رہے باجزید بستامی فرماتے ہیں ایک دفعہ میری ماں نے رات کے وقت میں اسے پانی مانگا گھر میں پانی موجود نہیں تھا چنانچہ میں گھڑا لے کر جلدی جلدی نہر پر روانہ ہو گیا یہ سردیوں کا موسم تھا تھنڈ بہت زیادہ تھی میں پانی لے کر جب واپس آیا تو میری ماں سوچ میں ہاتھ میں گھڑا لیے اس وقت انتظار کرتا رہا جب تک کہ میری ماں بیدار نہ ہوئی چنانچہ جب وہ جاگیں تو انہوں نے پانی مانگا جب میں نے دیکھا پانی تھنڈک کی وجہ سے جم چکا تھا اور گلاس بھی میرے ہاتھ میں سردی کی وجہ سے چفک چکا تھا اس پر میری ماں نے اس کی وجہ پوچھی اور مجھے کہا تم نے پانی کو نیچے زمین پر کیوں نہ رکھ دیا میں نے جواب دیا ماں میں نے سوچا کہ آپ پانی مانگیں اور میں پانی لانے میں دیر کر کہیں آپ نراز نہ ہو جائیں باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے بہت دعائیں دی سی رات میرے رب نے مجھ پر وہ سب کچھ زہر کر دیا جو اپنے متقی اور دوستوں پر زہر فرمایا کرتا ہے باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میرے دن میں خیال آیا کہ میں زمانے کا سب سے بڑا صوفی ہوں لیکن جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا تو میں سمجھ گیا یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے پھر فرماتے ہیں کہ میں فوراں اٹھا اور خراسان کے سہران میں چلا گیا میں نے اپنے اوپر جبر کیا تین دن اور تین راتیں اسی اتظار میں بیٹھا رہا کہ اللہ کی کوئی نشانی مجھے نظر آئے چنانچہ میں نے دور سے ہونٹ پر ایک سوار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا وہ میرے قریب ہوا تو وہ مجھے کہنے لگا اگر میں چاہوں تو تمام آبادی کو اس آبادی کی تمام ترختوں اور دولت کو اور خود تمہیں نگل جاؤں ان الفاظ کو سن کر با یزید بستامی کہتے ہیں مجھ پر ایک خوف تاری ہوا پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو تو اس نے جواب دیا اے با یزید جب تک تم یہاں بیٹھے ہو اسی دیر میں میں پچپن ہزار میل کا سفر کر چکا ہوں اے با یزید خیال رکھنا اپنے دل پر روک لگاؤ اور راستے کو نہ بھولو ورنہ تم خلاک ہو جاؤ گے پھر وہ شخص پیٹ پھیر کر چلا گیا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے یہ سنہری اقوال ہیں فرماتے جب میں نفرت سے دنیا کی طرف بھاگا تو رب کی طرف اس کی محبت نے میرا دل اتنا بھر دیا کہ میں خود سے نفرت کرنے لگا فرماتے جو شخص اپنے عمر پر بھروسہ کرتا ہے وہ گناہ کرنے والے سے بدتر ہے فرماتے تھے اللہ کی محبت کا ایک دانہ ایک لاکھ جنت ان سے زیادہ قیمتی ہے دوسری جگہ فرماتے جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ تین الگ الگ نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے ایک یہ کہ اس کی آزادی سمندر کی طرح ہوتی ہے دوسرا اس کی مہربانی سورج کی طرح ہوتی ہے تیسرے اس کی آجزی زمین کی ماند ہوتی ہے جو خود کو ہر ایک کو قواہ مال کرنے دیتی ہے اور فرماتے جس کے پاس رب کا علم ہوتا ہے وہ اس سے وجدان کی حکمت اس طرح حاصل کرتا ہے کہ اسے کچھ سیکھنے کے لیے کسی کا سہارہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک مرتبہ باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے ان کی عمر کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا میں چار سال کا ہوں پوچھا گیا وہ کیسے شیخ فرمانے لگے میں ستر سال سے خستہ حال دنیا کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا مجھے ان سے الگ ہوئے اور خدا کو پہچانے ہوئے صرف چار سال ہوئے ہیں جب ان سے تصوف کی تعریف پوچھی گئی تو فرمایا تصوف کا مطلب حرام کو ترک کر دینا اور مسائب کو قبول کر لینا ہے زندگی کے آخری لمحات میں کمر باندھ کر مسجد کے محرام میں بیٹھ گئے پھر اپنی چادر اور ٹوپی کو اندر سے باہر کرتے ہوئے فرمایا اے میرے پروردگار میں نے اپنی ساری زندگی کی سادگی کا کوئی صلح نہیں مانگا میں نے ساری راتوں میں جو نمازیں پڑھیں دن میں جتنے روزیں رکھے جتنی بار قرآن کریم پڑھا میں کچھ نہیں مانگتا اے میرے پروردگار تو جانتا ہے میں نے جو بھی کام کیا ان کے بارے میں میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے اور یہ کہ ان پر بھروسہ بھی نہیں کرتا اور میں انہیں بھور جانا چاہتا ہوں کے علاوہ اے پروردگار کیا تُو نے میرے ان نیک کاموں کے لیواز سے میری برہنگی کو نہیں چھپایا اے میرے مالک جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو اپنے آپ کو آتش پر استمجھتا ہوں جو کفر کی حالت میں اڑھاپے کو پہنچ گیا لیکن اب میں کہتا ہوں اے اللہ میں نے مشرق کی کمر کار دی میں اسلام میں ایک نئے پیروکار کے طور پر داخل ہوتا ہوں اور میں مسلمان عقیدے کے پیشے کو دوراتا ہوں تیری رحمت کی خاطر میرے تمام برے عمال اور خطاوں کو معاف کرنا دے روایت ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ میں نے اپنے زندگی غفرت میں گزار دی میں نے آپ کی وفاداری سے خیل مقنا کی یہ کہتے ہوئے وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عِلَيْهِ وَعَاجِهُمْ رحمت اللہ علیہ موسیقی موسیقی